اب آپ نے ریمیٹنس کی بات کی تو اس وقت آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک آدمی اگر ہزار ڈالر اپنی ماں کو بھیج رہا ہے ایک ٹیکسی ڈرائیور دبائی میں کام کر کے اپنی ماں کو ہزار ڈالر بھیج رہا ہے وہ بینکٹنگ کے طرح بھیجتا ہے اب اس کو دو لاکھ پچیس ہزار روپے دیتے ہیں اگر وہ حوالے کے طرح بھیجتا ہے اس کی ماں کو دو لاکھ پچیس ہزار روپے ملتے ہیں تو وہ پچیس ہزار روپے کا ٹیکس دے گا کیا؟ مطلب اب یہ سر دیکھیں یہ بات اب دنیا میں ختم ہو چکی ہے کہ ملٹیپل ایکسچینج ریٹس نہیں ہونے چاہیے فکسٹ ایکسچینج ریٹس نہیں ہونے چاہیے یہ آئی ایم ایف اگر دیکھیں اس وقت ایک راہ فرار ہے وہ آئی ایم ایف ہے میں آپ کو سیدھی بات کر رہا ہوں اگر آپ نے آئی ایم ایف کو ساتھ رکھنا ہے تو آپ نے ایکسچینج ریٹ اپنی مرضی کے نہیں کر سکتا پتہ اچھی طرح سے کہ آج مارکٹ کا ریٹ دو سو پیٹالیس دو سو پچاس روپے کا ریٹ ہے اب یہ کب تک یہ دو سو چوبیس دو سو چوبیس چلے گا اور جس دن یہ دو سو چوبیس سے اس ریل ریٹ پر آئے گا دھائی سو روپے تو ایک بڑا ایک بڑی فیلنگ سنکنگ فیلنگ ہوتی ہے کہ ہمارا جو ڈیپریسیشن ہے وہ ایک بار پھر دس پرسن ایک جھٹکے میں ہو گئی ہے تو یہ ہم آگ سے کھیل لیں میں آپ کو سچ بتاؤں کہ اس وقت ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے امپورٹ کو روکیں مجھے اور طریقہ نہیں پتا ہے ماں سوائے اس کے کہ ہم اس وقت جو اگر اسٹیٹ بینک جس کسی کی ایل سی کھول دیتا ہے کیونکہ آپ نے ایک ایپسلوٹ لیمٹس دی ہیں جس کی ایل سی کھل دی ہے دو سو اکیس دو سو بائیس دو سو چوبیس روپے میں وہ تو قسمت والا ہے اور کیونکہ کم ایل سییں کھل رہی ہیں تو اگر سمجھ دیجئے میں نے ملک پاورٹر منگوایا اور آپ نہیں منگوا سکے تو میں اس کو مہنگا بیچ سکوں گا تو یہ تو عجیب سی حرکت ہے یہ کون سی مطلب یہ اس کو کرنے سے کیا فائدہ مل رہا ہے نہ ملک کی معیشت بہتر ہو رہی ہے اور اس وقت جو ہے چلے آپ جو بھی سمجھتے ہیں مطلب ہم دو سو پچاس ہمارے دام میں دو سو پچاس روپے ڈالر کا آئل جو ہے وہ دو سو تئیس دو سو چوبیس روپے میں امپورٹ کر رہے ہیں اور اس کو بیچ رہے ہوگا اور اس پہ یہ بھی دیکھ لیجئے نا کہ آپ نے جب آپ کی پچھلے مہینے ایکسپورٹ کم ہوئی ہے بنگلدیش کی بڑی ہے بنگلدیش میں خاصے پچھلے کوارٹر میں آپ کا ایکسپورٹر جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایکسپورٹر سستہ مال بیچے تب ہی وہ زیادہ مال بیچے گئے